موسیقی 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 ایڈی بی کا ماننا ہے کہ موجودہ فنانشل ایئر کی پہلی شمائی میں نوٹ بندی اور جیسٹی لاغو ہونے سے بھارت کی گروث کمزور رہی ہے ایڈی بی نے اگلے بیتی ورش کے جیڈی پی گروث عنوان کو بھی 7.4 پرسنٹ سے گھٹا کر 7.3 پرسنٹ کر دیا ہے ایڈی بی کے مطابق کروڈ کی بڑھتی قیمتوں اور نجوک شیطر میں سست نویش کا گروث پر اثر پڑے گا آپ کو بتا دیں کہ ستمبر کو ختم ہونے والے دوسری تیمہی میں بھارت کی جیڈی پی گروث 5.7 پرسنٹ سے بڑھ کر 6.3 پرسنٹ ہو گئی حالانکہ کل انڈسٹری کے مورچے پر کافی ایک نیگٹیو خبر آئی ہے جہاں پر آئی پی یعنی کی انڈکس آف انڈسٹریل پروڈکشن انڈسٹری کی گروث جو جسے میزر کرتے ہیں وہ گھٹ کر قریب قریب سوہ 2 پرسنٹ کے قریب آ گیا ہے اور اس کا اثر آج شروعات کے کاروبار پر بھی دیکھا بازار کے جی پی ایسو سیٹس ویڈیو کون اتمن غالبہ سمیت 28 کمپنیوں کے لیے مشکلیں وڑھ سکتی ہیں 28 کرج خاتوں کی ریسٹرکچرنگ کے لیے بینکوں کے پاس آج بھر کا سمیہ ہے ایسا نہیں ہونے پر ماملے انسی ایلٹ یعنی کی نیشنل کمپنی لاؤٹ شیبنل میں بھیج دی جائیں گے اور انسولوینسی یعنی کی دیوالیپن کے پرپیہ شروع کر دی جائے گی یہ کمپنیاں ریزورب بینک کی ڈیفولٹر لسٹ کا حصہ ہے یعنی کی انہوں نے بینکوں سے کرج لیا ہے اور انہیں چکایا نہیں ہے اور یہ کرج ہے قریب قریب دو لاکھ کرون روپے جس کی ریکاوری کرنی ہے انسی ایلٹ میں ماملہ جانے پر بینکوں کو قریب پچاس پرسنٹ رقم یعنی قریب ایک لاکھ کرون روپے کی پروزنی کرنی ہوگی حالانکہ ایس بی آئی اور آئی سی آئی سی ای بینک جی پی ایسوسیٹس کو انسی ایلٹی میں بھیجنے کے پاکش میں نہیں ہے اور انہوں نے آرگی آئی سے اپیر کی ہے کہ جی پی ایسوسیٹس کو انسی ایلٹی بھیجے جانے والے سوچی سے باہر کیا جانا چاہیے بڑی خبر ہے یونیٹیک سجوڑی یونیٹیک کو سپریم کورٹ سے بڑی رہات ملی ہے سپریم کورٹ نے انسی ایلٹی کے آدیش پر روک لگا دی ہے انسی ایلٹی نے نہ صرف کمپنی کا کنٹرول سرکار کو دے دیا تھا بلکہ اس کے ڈائریکٹروں کو برخواست کر دیا تھا یونیٹیک نے کورٹ میں گوہار لگائی تھی کہ انسی ایلٹی نے جلدواجی میں فیصلہ لیا ہے اور اپنا پکش رکھنے کا موقع نہیں ملا یونیٹیک نے سپریم کورٹ سے انسی ایلٹی کے آدیش کو خارج کرنے کے پیل کی تھی جس پر آج کورٹ نے فیصلہ سنائے ہے اور انسی ایلٹی کے آدیش پر روک لگا دی کورٹ کے فیصلے کا مطلب ہے کہ فیلال یونیٹیک سرکار کے نیانترڈ میں نہیں جائے گا تو کمپنی کے لحاظ سے دیکھیں تو پوزٹیو خبر ہے لیکن نیویشکوں کو ضرور اس فیصلے سے نراشہ ہوئی ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں ساف ساف کے شیئر قریب قریب تیرہ پرشلی گراؤٹ پر کاروبار کر رہا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ نیویشکوں کو لگ رہا ہے کہ اگر کمپنی کا کنٹرول اگر سرکار کے پاس جاتا تو کمپنی کی جو مالی حالت ہے کمپنی میں جو بھی گھر بڑیاں ہو رہی تھی ان پر ایک روک لگتی ان کا کوئی سمادھان نکلتا اور کمپنی پھر سے ایک گروت کے ٹریک پر واپس لوٹ آتی کوئلا گھوٹالے کے ایک ماملے میں سی بی آئی کی ویشیس عدالت میں جھارکھنڈ کے پورو سی اے مدھو کوڑا کو دوشی ٹھہرا ہے عدالت نے پورو کوئلا سچیو ایچ سی گھوٹا جھارکھنڈ کے پورو سچیو اے کے بسو کو بھی دوشی قرار دیا ہے کل چار لوگوں کو عدالت نے دوشی ٹھہرایا ہے ساتھ ہی ایک کمپنی کو بھی دوشی قرار دیا گیا ہے اب ان کی سزا کا اعلان کل کیا جائے گا یہ ماملہ جھارکھنڈ میں راجہرہ نورتھ کوئلا بلوک کو کولکاتا کی وینی آئرینڈینڈ سٹیل ادیوگ لیمٹیڈ کو اگلی بڑی خبر ہے بٹکوائن سے جس نے پوری دنیا میں اپنی قیمتوں کو لے کر اپنے بھاو میں لگاتار اچھال کو لے کر تہل کا مچا دیا ہے پچھلے دنوں کافی چرچہ مراہ ہے بٹکوائن سے ملنے والے ریٹرن نے کئی لوگوں کو اپنی طرف لبھایا لیکن زی بزنس نے اس لالت کے خلاف آپ درشوں کو ہمیشہ ستر کیا اور بتایا کہ آخر اس میں نیویش کتنا جوکیں بھرا ہے اور کیوں بٹکوائن میں نیویش آر وی آئے کے گائیڈ لائنز کے امبیٹ میں نہیں آتا ہے یعنی کہ یہ کانونن ٹھیک نہیں ہے زی بزنس کے خبر کا اثر ہی ہے کہ آئیکر ویبھاگ نے بٹکوائن سے جڑے سبھی ایکچینجز پر چھان بین کی ہے آئیکر ویبھاگ نے بٹکوائن کے ذریعے ٹیکس چوری کی شنگا جتائی ہے اور اس کی جانش شروع کر دی ہے آئیکر ویبھاگ نے بھارت کے بٹکوائن ایکچینجز زیب پی کے آفیس نے بھی چھان بین کی آپ کو بتا دیں کہ بھارت میں بٹکوائن کی ٹریڈنگ کو لے کر کوئی ریگولیشن نہیں ہے اور آر بی آئے نے بھی ورچول کرنسی کو لے کر نیویشکوں کو ستر کیا تھا سنڈیکیٹ بینک نے اپنا کوالیفائیڈ انسٹیٹوشنل پلیسمنٹ یعنی کی کیو آئی پی لانچ کر دیا ہے بینک کیو آئی پی کے ذریعے 1200 کرون روپے جھوٹانا چاہتا ہے بینک نے کیو آئی پی کا فلور ٹرائس 88 روپے 57 پیسے پرتی شیئر رکھا ہے کیو آئی پی 15 دسمبر کو بند ہوگا بینک شروعاتی طور پر اس کیو آئی پی سے 700 کرون روپے جھوٹائے گا وہیں 500 کرون روپے کا گرین شو آپشن ہے یعنی پہلے چورڑ میں کیو آئی پی پی پورا بھرنے پر بینک 500 کرون روپے اور جھوٹا سکتا ہے بینک نے کیو آئی پی کو منیج کرنے کے لیے ایکوی ریس کپیٹل، بیو وی کپیٹل مارکٹس، بین پی پاریوہ، سنچرم کپیٹل، الارا کپیٹل، انڈیا اور ای ڈی بی آئی کپیٹل مارکٹس انڈ سیکیورٹیز کو نیوکت کیا ہے ہندوستان کپر کی بات کریں گے کمپنی کے شیر میں آج شاندار چمک دیکھی جارہی ہے وجہ یہ ہے کہ کمپنی نے جھار کھنڈ کے کینڈا ڈی کوپر مائن کو پھر سے شروع کر دیا ہے کینڈا ڈی کوپر مائن کو آرثک وجہوں سے دوہزار میں بند کر دیا گیا تھا اس کے بعد کمپنی بازار کے حالہ سدھرنے کا انتظار کر رہی تھی کمپنی نے مائن کو پھر سے شروع کرنے کے لیے بریاورن اور ون رضاق سے جڑے قیلرنس حاصل کر لیے ہیں اپنے ریلیز میں ایک ہندوستان کپر نے کہا ہے کہ اس مائن سے سالانہ سوہ دو لاکھ ملین ٹن کے کپر اور کا اتفادن ہونی کی امید ہے شیر کی بات کریں تو ایک وقت اس میں سات پرشنٹ کی تھیجی تھی لیکن اوپری اس طرحوں سے شیر میں دباؤ دیکھنے کو ملا بیسویں سب سے بڑی خبر سپریم دسویں سب سے بڑی خبر ماف کیجئے گا سپریم کورٹ کل آدھار کو بینک اکاؤنٹ اور موبائل فون نمبر سے جوڑنے والے معاملے پر سنوائی شروع کرے گا سپریم کورٹ کی سمویدھانک بینج اس معاملے پر سنوائی کرے گی آدھار لنکنگ معاملاؤں میں یاشکہ کرتاؤں نے لگاتار جلد سے جلد شروع کرنے کی گوہار لگائی ہے آپ کو بتا دیں کہ تیس اکٹوبر کو سپریم کورٹ نے آدھار سے جڑے سب ہی معاملوں کو پانچ ججوں کی سمویدھانک بینج کو ٹرانسفر کر دیا تھا فلحال سمویدھانک بینج کے کسی بھی آرڈر پاس کرنے سے پہلے سرکار آدھار کو الگ الگ پروگرامز کے لیے پریوک کر سکتا ہے تو بازار بند ہونے میں قریب سوہ گھنٹے کا وقت باقی ہے اور ہم نے آپ کو وہ دس بڑی خبریں بتائی ہے جن کا بازار پر اثر ہو رہا ہے یا پھر آپ کو کلوزنگ کی رڈنیتی بنانے سے پہلے جاننی ضروری ہے اچانک سے بکوالی بڑی ہے اور سنسکس اور نیفٹی دونوں ہی لان لیشان میں پھسل گئے ہیں اور بازار کے نظر ایک بہت ہی اہم ایونٹ پہ ہے وہ ہے گجرات چناؤ کل وہاں پر دوسرے دور کی ووٹنگ ہونی ہے اور وہاں سرگرمیاں کافی تیز ہیں لوگ دو لوگ کو سننا چاہتے ہیں ایک ہے پردھانمتری مودی اور دوسرے ہیں ناور نمیب کانگریس ادیش راول گاندھی